موسیقی جنک دیدی رہتی ہیں سناو دیا گاؤں میں اور یہاں پر وہ جو کھانا ان کے گھر میں بنتا ہے وہ پوری طریقے سے سولنگوکر میں ہی بنتا ہے جو کی بہت پوشٹک ہوتا ہے اور ساتھ میں یہاں جو سبزیاں بنی ہوئی ہیں آج ہماری تھالی میں وہ بھی یہاں کھیٹ میں اگائی گئی ہیں جنک دیدی کے اس محنت کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے دیکھئے ہماری اس خاص سپورٹ میں پرکرتی کی ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ دیتی ہی ہے اور بدلے میں ہم سے کچھ بھی نہیں ماتی اور ہم ہیں کہ لگاتا پرکرتی سے لیتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اگر وقت رہتے ہم نہ جاگے تو آنے والے پیڑھی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اسی سوچ کو لے کر کام کر رہی ہے پدمشی جنک پلٹا جنہوں نے سورج کی روشنی کو پیڑ پودھوں کو کھیت کھلیان کو نہ خود اپنے لیے بلکہ دوسروں کے جیون میں روشنی کے لیے چنا ہے اس کارے میں ان کے پتی اور پریوار کے لوگوں نے پورا سہیوگ دیا مerschون رہے د病 reflex ک cried ہی ہمارے کانی کن management جن کے لیےもう عطا کو ہمارے جیbags جنہوں نے که بھائی کچھ بھی جنہوں کا جنہوں کی جنہوں chị The two of them worked together. Absolutely fantastic. اور اورگیانک کھیتی کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں سب جان کرے ہم لیتے ہیں دیکھئے یہ ہیں ترہ ترہ کے سولر کوکر دور گاہ تک جاتی سولر لائیٹ جو گریبوں کے گاؤں گلی کو روشن کر رہی ہے اور ہزاروں لوگوں کو سولر کوکر بنانے کا پرشکشن بھی دے چکی ہیں اس کے علاوہ سولر کوکر کا نرمان کر لوگوں تک پہنچانے کا کام بھی کر رہی ہیں جنک کے پتی نورڈن آئرلینڈ کے تھے پر بھارت میں رہ کر یہاں کے گاؤں کے لیے اہم کاری کیے اور اس کاری کے لیے انہیں ان کی دیشت کے سرکار نے سممانت کیا پتی کے مردیوں کے بعد جنک اس کام کو آگے بڑھا رہی ہیں اس کاری کے لیے جنک کو پرد مشری جیسا سممانت بھی حاصل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنک نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر اس کاری کو کس حد تک سماج کے لیے سمرپک کیا ہوگا کہ گھر کا کونہ کونہ سممانوں سے بھرا پڑا ہے جنک کہتی ہے کہ پرکرتی نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اسے اپنے اور اپنی پیڑھی کے لیے ہمیں سمحلہ ہوگا پرکرتی کے ساتھ ہو رہے کھلوار کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں اور اس کے پرنام کے لیے بھی تو سمحلہ بھی ہمیں ہی ہوگا پرکرتی کو سہیجنے کے لیے ہم جنک کو سلام کرتے ہیں جو تیسی آئی بی سی ٹونٹی فور اندور ہم بات کریں گے جنک دیدی سے جسے لوگ جنک دیدی ہی کہتے ہیں تو میں بھی دیدی ہی کہوں گی جنک دیدی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہری بھری بادیاں دور تک پھیلی پہاڑی اور بلکل پرکرتی کی قریب اور ایک پرکرتی مائی دیدی سے ملنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جیون کا شروع دیدی کہاں سے ہوا آپ کا وہیں سے آپ کریے کیونکہ سفلتہ بہت پدمرشی تک بہت لمبی ہے کہانی گرو نانک دیو جی کی بہن بی بی نان کی ان کے پریوار کے پلٹا پریوار کی میں بیٹیا ہوں اور میرا پالن میری پڑھائی چندگڑ میں ہوئی جب میں نے دس می پاس کی ہائی سکول ہوتا تھا ہمارے زمانے میں تو اس سمیں ایک دن اچانت میں بے ہوش ہو گئی اور پتا چلا کہ میرے زندگی صرف چھے مہیں نہیں ہے اور حل بتایا کہ اگر اوپن ہارٹ سرجری ہو جائے گی تو بچ سکتی ہے تو یہی پرابلم آ رہی تھی کہ چودہ گھنٹے کی سرجری کا کسی کو انیستیزیا دینا نہیں آتا تھا لیکن میرے لیے جب بلائیا گیا تو میری سرجری سفل ہوئی اور مجھے ڈاکٹر نے جب یہ کہا دیکھو جنک تم نے اتحاس بنایا تمہاری سرجری ٹھیک ہو گئی تو میں نے آنکھیں کھولتے کھولتے جب تک میری پوری آنکھیں کھلی تب اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایشور سے کہا آپ نے مجھے نیا جیون دیا ہے اس کو میں آپ کا دھنیوہ دینے میں لگاؤں گی میں ریسرچ فیلو تھی تو میں بھارت پورے بھارت میں میں نے بھرمن کیا اور اسی دوران مجھے یہ لگتا تھا ہمیشہ کہ میں پورا سمیں کیسے میں ایشور کو دھنیوہ دوں اور ایشور کہاں ہے تو انیس سو اکاس 65 سے لے کے اکاسی تک میں نے ایشور کو دھونڈا سارے دھارمک ستھنوں پر سارے آشرفوں میں سب جگہ پہاڑوں میں خریدوار میں چاروں دھاام ساری دیویوں کو مقصد تھا کہ ایشور کو دھنیوہت کیسے دینا اور کس طرح سے دینا وہ منزل صرف میرے کو بہائی دھرم مل گیا اور مجھے وہ پسند آیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ میرے جیون کا راستہ ہے جو میں اس پر چلوں گی اور انیس سو اکاسی میں میں نے بہائی دھرم اپنایا اور انیس سو پچاسی میں میں اندور آئی اور یہاں پر راشتری بہائی ادھیاتمی صبح نے مجھے کہا کہ آپ کو یہاں ایک آدی واسی اور گرامین لڑکیوں کی ایک سنسطح شروع کرنا چاہتے ہیں اور میں نے آکے وہ انسٹیٹیوٹ شروع کیا جس کا نام میں نے دیا برلی گرامین محلہ وکاس سنسطحان اب برلی سے ذکر کرتے ہیں دیدی جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کا سفر اتنا زیادہ گھوما فیرا آگے بڑھا ہوا ہے کہ میں اگر سمپل ایک لائن میں پریبھاشت کرنا چاہوں تو میرے بس کا نہیں ہے یہ اس کے بعد جب برلی کی ہم بات کرتے ہیں برلی جو ایک نام آپ نے رکھا اس کے پیچھے بھی ایک گہری سوچ تھی جو کہ محلہوں سے جوڑ رہی تھی کہ برلی کو آپ نے محلہ سے جوڑ کر اسے جو گھر کا آدھار بتایا یہ چیزیں بہت مائنے رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری محلہوں کو ساکشر کرنے کا سلسلہ ہے وہ پڑھاؤ کیسے شروع ہوا اس میں کتنی سفلتہ ملی کتنی لڑکیاں جڑی ہیں آپ کے ساتھ پانچ سو گاؤں کی چھ ہزار جوان لڑکیاں کشوری لڑکیاں پندہ سال کی عمر سے بڑی جن کو ہم لوگوں نے برلی سنسطان میں پریشکشت کیا جو نرکشر تھی اور کوئی دو چار پانچ پرسنٹ اس زبانے میں جو سکول بیچ میں چھوڑ دی ہوتی تھی پڑھائیے ڈراؤپ آؤٹ ان کو ساتھ میں لیا اور ان کے ساتھ پھر میں نے پاٹھے کرم بنایا آٹھ پست کے میں نے لکھی مجھے لگتا تھا کہ کبھی بھی کیول ایک چیز سکھا کے ٹریننگ نہیں دی جا سکتی محلاؤں کا سشکتی کرن کرنے کے لیے ان کو ساکھ سرتہ کے ماجم سے سلائی کٹائی سواستھ ایک وشے تھا میرا اپنا اور میرے سمودائے کا وکاس میرے جیون کا ادیشی ہے کہ میں اپنا اپنے پریوار اور اپنی اس دنیا میں کچھ اچھا کام کرنے میں یوگدان دے پاؤں ایک بہت اہم سوچ دیدی آپ کی تھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بھی رہے گی پڑھاؤ آپ کے جیون میں لے لیں کیونکہ ایک پنر جنم آپ کا تب ہوا جب آپ کی سرجری سفل ہوئی اور آپ نے ایشور کو ڈھونڈنے کا ایک لمبا راستہ تیہ کیا اور اس کے لیے بہائی کے ذریعے آپ اس میں آگے بھی بڑھ رہی ہیں لیکن ایک لڑکی کا اپنا جیون جو تھا کیونکہ ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا پنر جنم ہوا اس کا جیون جاگہ صحیح معنی میں اس کے جیون میں آگے جو پڑھاؤ تھا جیسے ویواہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی ایک لڑکی کا پنر جنم ہوتا ہے جب وہ سنطان کو جنم دیتی ہے تب بھی اس کا پنر جنم ہوتا ہے جیون ساتھی کی بھومی کا ایک لڑکی کے جیون میں خاص کر ایسی مہلہ کے جیون میں جو کیول ایسی ہی دشاں میں بڑھنا چاہیے کتنا معنی رکھتا ہے میں بہت درد سنکلپک تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی لیکن میں نے آکے برلی سنطان شروع کیا تین سال اکیلے میں ایک سال میں تین سو دو گاؤں میں تین سو دو رات گزاری اور ایک تھیلی کپڑے کی لے کے دو روپے کی ٹائر کی چپل لے کے جھابو اجلے سے جہاں رات ہوتی نہ گاڑی تھی نہ کوئی آدمی تھا میرے ساتھ نہ میرے پاس پیسے تھے ایشور تھا میرے ساتھ وہ تین سال کے بعد اچانک شری جمی مگی لگن جو کی اتری آئرلینڈ کے تھے وہ بھی بہائی تھے میں شادی نہیں کرنے والی تھی لیکن اچانک جمی میرا سنطان دیکھنے آئے جب دیکھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا جیون پرباد نہیں کرنا چاہتے جو کام تم کر رہی ہو وہ اتنا بے شکیمتی ہے کہ میں اپنا باقی جیون اس کام میں لگا سکتا ہوں مجھے یوکے واپس جانے کی کوئی اچھا نہیں ہے تو اس بات کے ادھار پر میری ان چالیس سال کی عمر میں میرے ماتا پتا سے ہم لوگ ملے دونوں ہم بہائی دھرم کو ماننے والے تھے تو بڑی بات مجھے لگتا ہے ادھار وہ تھا کہ ادھاتمک سطر پر ہم دونوں کی سوچیں ایک دوسروں کی وچار دھارہ ایک تھی ہمارا درشن ایک تھا اور ہمارا جیون کا آگے کی جو روپ رکھا تھی وہ بھی ایک تھا اور بہائی دھرم میں ایسا کہا گیا ہے کہ مانو مانو تا ایک پکشی ہے اور اس تری اور پرش اس کے دو پنک ہیں جو برابر سانجی شکتی سے اڑیں گے تو مانو تا اونچی اونچی اور اونچی اڑان بھرتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اشور کو آپ دھنیوات دیتی چلی گئی اور اشور نے وہ سب کچھ آپ کو دیا جس کی شاید آپ کے مند میں کہیں پر وہ اچھا دوی ہوئی تھی جیون کے بہت سارے ایسے پہلوں ہیں جس پر میں آپ سے چرچہ بھی کروں گی یہاں رک جاتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد ایک بار پھر سواگت ہے آج سفی کا ہمارے خاص کارکرم سویم صدھا میں سویم صدھا کی تلاش میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں بلکل حیرت کردینے والی جو سویم صدھائیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ایک بار پھر سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ محلاؤں کے پاس وہ عدم میں شکتی ہے کہ وہ چاہے تو تصویر تک بدل سکتی ہے کچھ ایسی ہی تصویر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں جنگدی وہاں کی آپ نے بدلی ہے جہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں ہریالی ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ جیون اور گھر دونوں ہی کچرا مکت ہے جیسا کہ آپ نے کہا ساری چیزیں یہی سے نکال کر یہی کی کھان پان اور اپنے جیون چریہ میں آپ لوگ شامل کرتے ہیں یہ کیسے ہو پایا مجھے تو بڑا دیکھ کر آشر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچرا جو ہے یہ ہمارے آتما میں ہوتا ہے سب سے پہلے جو بھی ہمارے اندر ہے صدگوڑ دورگوڑ وہ آتما سے نکلتے ہیں اور کچرا ہماری آتما میں ہے پھر ہم دماغ میں دل میں آس پاس سب جگہ پھیلاتے ہیں اب دھرتی ماں کیسے سوست رہے اور ہم یہ بھی پڑھتے تھے گائے ماتا کی گو ماتا کی جے ہو پرانیوں کا سدبھاونا کا مطلب یہ پیڑ یہ پودے یہ پھول یہ پکشی یہ یہ پتہ پتہ یہ ڈالی ڈالی یہ سورے چاند چتارے ان سب کو کیسے ان سب کے بیچ میں میرا کیا رشتہ ہے اس کو سمجھا میں نے اور ہم نے ویسے تو پچھلے بتیس سال سے برلی سنسطان شروع کیا تبی سے وہ اس کو کچرا رہت بنایا تھا اور ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچرے کے بینا رہ سکتے ہیں اور ہم یہاں یہ جو دھرتی ہے یہ گائے ماتا گائے بھی میں نے بچ چھوٹی پالی ہے یہ چھوٹی ایک کیڑی تھی چھوٹی سی تو پالا ہے اس کا نام گوری ہے اب گوری کے گوم اتر اور اس کے گوبر سے یہ سارا کھیت جیوک ہے اور یہاں پر جو بھی یہ ایک اکر زمین میں سے قریب آدھا اکر میرا ہے باقی ایک مطر کا ہے لیکن انہوں نے بول دیا آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو جو کرنا کیجئے تو دھرتی میں اتنی شکتی ہے اسی کی شکتی اور اس کو ہم کیسے اس کی سیوہ کریں ہم اس کی شکتی کیا بڑھائیں گے وہ ہماری شکتی بڑھاتی ہمیں کو یہ جیون دیتی ہے جیون دہینی دھرتی ماں ہے اور میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ میں بہت سمپن ہوں مجھے سورے بھگوان ارجہ دیتے ہیں جس سے میرا بھوجن بنتا ہے مجھے پاون پتر پاون چکی سے یہ بجلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجلی ساری جا رہی ہے ادھر آدیواسی بستی ہے پچاس پریوار وہاں رہتے ہیں یہ سورج جن کو بجلی بنی وہ دو کلو وٹ یہ چھ سال ہو گئے ادھر آدیواسی بستی ہے ان کے لیے یہ سٹریٹ لائٹ بنائی اس کو میرے حزبن نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو یہ دنیا ہم دونوں نے مل کر بنائی تھی اور کیونکہ میں کےول نمت تے شکر چائے پتی چار ہی چیز بجار سے خریدتے ہوں یہاں پر یہاں اتنے ایک اکر زمین میں چونسٹھ پدارت میرے ہیں جو آپ کو اس کمرے میں میں دکھاتی ہوں اب یہاں پر سال بھر کے لیے مکہ ہے سبجیاں نہیں مسالے سارے مسالے ہیں اب میری یہ گوار پاٹھا ہے میں گوار پاٹھا سے نہاتی ہوں یہ ساری دوائیاں ہیں چھوٹی الائچی بڑی الائچی وجردنتی یہ وجردنتی ہے وہ پتھر چاٹ کے پودے ہیں اجوائن کے پودے ہیں نیم ہے اور ساری چیزیں جو سب چیز جو مجھے چاہیے اور میری گائے کو چاہیے جو میرے کتے کو چاہیے ویرو کو اور ہمارے سب کے لیے یہاں سب کچھ ہے کیونکہ میں بازار نہیں جاتی تو جیتا میں لکھا ہے کہ ہم جیسا کھائیں گے ویسا سوچیں گے جیسا سوچیں گے ویسا کرم ہوں گے اور گیتا میں یہ بھی کہا گیا ہے ہم سنیم سے رہیں تو مجھے لگتا ہے میرے جیون میں یہ ایک جو سنیم کا پاتھ ہے اور بہائی دھرم میں یہ ہے کہ اس برتوی کو اس رشتی کو بچانا ہماری ادھیاتمک ذمہ واری ہے ایشور نے ہمیں جنم دیا ہے انسان کا یہ پانچ تطووں کو بچانا اور اس کی سب رچناوں کو بچانا یہ اپنے اپنا اور ان سب رچناوں کا کھیا لکھنا یہ ہمارے جیون کا عدیش ہے اور اسی کو سسٹینیبل ڈیولپنٹ بولتی ہوں عدیش اس کے علاوہ اگر ہم اوارڈ کا سلسلہ اگر شروع کر دیں تو پرمشی تک پہنچتا ہے انگینت سممان اور آپ کے جیون میں یہ سب چیزیں رہی ہے ایک جو پرکرتی سے جڑی بات جس کو ابھی آپ نے اور ایک اس میں قدم بڑھایا ہے وہ ہے سنلائٹ سوروجہ سے آپ بہت زیادہ کام کر رہی اس کو بھی میں آپ سے چرچہ کروں گی پھل حالی ہاں رکھ جاتے ہیں ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے خاص کارکرم سویم سدھا میں آج ہم بات کر رہے ہیں پدمشی جنک دیدی سے جنک دیدی جب ہم بریک پر جا رہے تھے اس کے پہلے میں نے بولا کہ پرکرتی کی جتنی چیزیں تھی سب کو آپ نے اپیوگ ملایا ہے اور ایک بہت سندت جیون سنتوش میں آپ جی رہی ہیں اور ایک جو خوبی جو چھوٹ رہی ہے وہ میں ضرور اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گی کہ سورج کی روشنی ہمارے پاس آگے آنے والے سمیں میں ایک مہتپورن بھومی کا نبھائے گا جب اس کی آپ ارجہ کو اپنے جیون میں شامل کر کے چاہے ککر کے روپ میں بجلی کے روپ میں ہر طریقے سے استعمال آپ کر رہی ہیں تو یہ سوچ کیسے تھی جب میں انیس انیس سو بانوے میں بھو سمیلن میں گئی میں نے نارو انمولن میں کام کیا تھا تین سو دو گاؤں میں نارو کی بیماری کو ختم کرنے میں سیوہ دی تھی اور جھابو اجلا پورن تیر اس سے مکت ہوا تھا نارو مکت اس دوران گاؤں میں رہی اور میں جب مجھے یو اے نی پی نے جب میں گلوبل 500 رول آف آنر ہماری سنسطان کے لیے دینے کے لیے ریو ڈی جنیرو بلایا ابھی تو ہم لوگ یہ گیمز کے قارن جانتے ہیں پر میں بانوے میں وہ پریہ ورن پر بھو سمیلن تھا تو وہاں پورے ویشو کے بھو سمیلن میں آئے ہوئے پریہ ورن کے مدوں کو سمجھ کے لگا نہیں ہمیں سوچنا ویشوک ستر پر ہے ہمیں کرنا ستھانی ستر پر ہے تو مہلا یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان کے مادیم سے ان کا جیون سرل ہو ان کا جیون سکھی ہو سوست ہو وہ دھوہ مکت ہو اور پھر دھرتی ماں یہ پوری سرشتی دھوہ مکت ہو اور یہ جو جلوائیو پریورتن اور یہ سب بات ہو رہی ہے ان سب مدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرے پتی اور میں ہم دونوں اس فیلڈ میں ہمارا سمپرک ہوا ایسے لوگوں سے جو اس میں کام کر رہے تھے اور انیس سو اٹھانوے میں پہلے سولر کچن برلی سلطان میں میرے پتی نے بنایا جہاں پر آج بھی ڈیڑھ سو لوگوں کا کھانا بریکفاسٹ لنچ اور ڈینر اسی پرکار کی جو چھوٹی کچن آپ نے دیکھی ہے اس پرکار کی بڑی کچن ہے وہاں اور اس کے بعد لڑکیوں نے کہا ہمارے گاؤں میں کیسے جائے گا ککر تو پانچ سو ککر گاؤں میں گئے ابھی گاؤں میں محلائیں سولر چائے کی دکان بنا رہی ہیں چلا رہی ہیں وہ اپنے نمکین بنا کے بیچ رہی ہیں نیبو کا شربت بنا کے بیچ رہی ہیں ایسا ان کا اپنے جیون میں بھی کام آ رہا ہے اور لڑکیوں نے بتایا کہ ہمیں لگتا تھا کہ سولر ککر ایک محلہ کے پاس آتا ہے تو اس کا جیون دھوان مکت ہو جاتا ہے تو یہ سور ارجہ کیول ٹیکنالوجی نہیں ہے پریہورن نہیں ہے یہ آرثک اس میں وقاس ہے اس میں سماجک اس میں مانسک اس میں ہمارا ادھیاتمک جب ہم سریشتی کو بچا رہے ہیں تو یہ ادھیاتمک وقاس کی ایک پہل ہے جب آپ نے یہ سب کام شروع کیا ہوگا جب آپ نے یہ لمبا سفر طے کیا ہوگا تب آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ شاید پدمشری آپ کو ملے گا پدمشری جب ملا آپ کو اس کارے کیلئے تو کیسا محسوس ہوا اس کا ذکر ضرور کر دیجئے آپ سمجھت میں میں بہت بھاوک ہوئی اور پدمشری میرا نہیں ہے پدمشری ان لڑکیوں کا ہے چھ ہزار لڑکیاں جو میرے سے پڑ کر گئیں پدمشری ان سب لوگوں کا ہے جنہوں نے میرے جیون میں میرے پتی اور وہ سب لوگ جو میرے ساتھ جڑے جنہوں نے یہ کام میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹایا میرے سے یوگی بنے ابھی مجھے لگتا ہے یہ سمان دیش کا ہے بھارت ماں کا ہے میں بہت ونمر بیسوں اس کا بہت بہت اہم سوچ ہے دیدی مانو تو اسے بہت قریب ہیں آپ سے بات چیت کر کے آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا بہت بہت دھنیواد آپ کا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سوچ مانو تا کہ پرتی اگر آپ کی ہے تو وہ پوری کائنات کو بدل سکتی ہے نہ کیول کچرا مکت دھرتی ہوگی بلکہ کچرا مکت جو راگ بیش جیسے بھاو ہیں وہ بھی آپ کے ترہیت ہو جائیں گے اور ایک سندر جیون کا نرمان اس پرکرتی میں ایک محلہ کر سکتی ہے پھر ملیں گے ایسی ایک اور شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت نمسکار ملیں گے